ایک تفاقہ ذکر ہے کالو کی ستیلی ماں کا نام گوری ہوتا ہے ستیلی ماں کالو پر بہت ظلم کرتی خود کھانا اچھا خاصہ کھاتی اور زیادہ کھاتی کالو کو بالکل تھوڑا دیتی کالو پھر بھی اپنی ماں کی عزت کرتا دیکھو کالو تمہیں کہا ہے جا کر گنوں کی دیکھ بھال کرو لیکن تم یہاں بیٹھے ہو اور سو رہے ہو گپے مار رہے ہو جا یہاں سے اور کام کرو ایسے ہی اس کی ستیلی ماں اسے بہت زیادہ تنگ کرتی اس کا رشتہ لینے کے لیے جاتی ہے کالو کو ساتھ لے کر جاتی ہے تاکہ کوئی غریب چڑیا ہو جو سامنے نہ بولے پھر رانو سے اس کی شادی کر دیتی ہے کالو کی پھر کالو کی بی بی رانو بہت اچھی ہوتی ہے کالو کام سے واپس آتا تو اس کی خدمت کرتی لیکن پہلے تو اسے کھانے کو کالو جی آج آپ بہت تھک گئے ہوں گے میں نے بریانی بنائی ہے آپ کے لیے بس بعد میں جائیے گا کام پر اب جلدی جلدی بریانی کھا لیجئے ونہاں تھنڈی ہو جائے گی چلیے کھا لیجئے پھر جائیے گا ایسے ہی کالو بریانی ابھی کھا ہی رہا تھا کہ اس کی ستیلی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہو اری بہو یہ کیا کالو ابھی بیٹھ کر تم بریانی ٹھوس رہے ہو اور میرا باگ ادھر اگر کسی نے چوری کر لی گنے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں اور تمہارے لیے بریانیا پکائی جا رہی ہیں اتنا خرچہ کون اپورڈ کرے گا بتاؤ مجھے کہاں گئی وہ میری بہونا لائک بہونا ہو تو سارے اس کا سارا راشن آج ہی ختم کرے گی کیا ماں جی ماں جی اگر کالو جی کو میں نے ناشتہ بنا دیا تو اس میں حرجی کیا ہے کل سے بوگے ہیں کالو جی سارا دن کام پر جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھایا کالو جی نے انہیں کھانے دیجئے ماں جی بعد بے کام پر چلے جائیں گے رانو اٹھاؤ کھانا اور لے جاؤ اور ماں کے سامنے زبان نہ چلایا کرو ماں کا حکم مانا کرو ماں نے اگر کہہ دیا کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھانا اب میں کام پر جا رہا ہوں آئی سمجھ تمہیں ایسے ہی کالو کام پر چلا جاتا ہے میرے کالو کو کھانا بھی نہیں کھانے دیا کیسی ماں ہے یہ اپنے بیٹے کو ایک نوالا نہیں کھانے دیا چلو میں کھیت میں جاتی ہوں کالو کو کھانا کھلا کراتی ہوں ایسے ہی کالو کھیت پر ہوتا ہے اور ادھر ہی بیٹھا تھا کہ رانو آجت کالو جی آپ نے بالکل کچھ نہیں کھایا مجھے بہت تک ہے ماں نے کھانے نہیں دیا میں نہیں چلاوں گی ماں کے سامنے زبان کھا لیجئے ایسے ہی کالو رانو کی بات مان لیتا ہے اور پھر کہتا ہے تم اب یہاں سے جاؤ کہیں ماں نہ آجائے تم جاؤ میں کھا لوں گا کھانا پھر کالو رانو کے سامنے کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد رانو برطان لے کر چلی جاتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد کالو کو نید آجاتی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے کہ اتنے دیر میں اس کی سوتے لی ماں وہاں سے آجاتی ہے اور پھر کالو کو سوتے دیکھ کر کہتی ہے کالو وہ ہٹ حرام کالو یہاں پر پڑے سو رہے ہو اور مجھے لگا شہر تم کام کر رہے ہو اب میں تم سے پوچھتی ہوں بڑے آئے سونے کے لیے اب سو گے کہاں گیا میرا ڈنڈا اب سو گے بتاؤ مجھے یہاں میں نے تمہیں کام کے لیے رکھا ہے یا تمہیں یہاں سونے کے لیے ایسے ہی اس کی ماں سوتے لی اسے ڈنڈوں سے مارتی ہے اور گھر آ کر کہتی ہے کہ تم لوگ میرے گھر سے نکل جاؤ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں اب تم لوگ میرے گھر پر بلکل نہیں رہ سکتے نکالو اپنی بی بی کو اور تم بھی دفع ہو جو میرے گھر سے آج کے بعد تمہارا اور میرا تعلق ختم میں تمہاری ماں نہیں ماں جی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کالو جی نے تو ہمیشہ آپ کا حکم مانا لیکن گوری جو ہے کوئی بات نہیں سنتی اور رانو جو ہے کالو کے ساتھ وہاں سے آ جاتی ہے کالو بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے کالو جی آپ بلکل پریشان نہ ہوں کوئی نہ کوئی تھی کانا ہمیں بھی مل جائے گا آپ بلکل دکھی نہ ہو ایسے ہی وہ رانو اپنے کالو کو سمجھاتی ہے ایسے ہی وہ دکھی بھری کہانیاں گاہی رہے تھے کہ وہاں پر ایک گنے کا کھیت میں سے کچھ آوازیں آنے لگ جاتی ہیں یہ دونوں باتیں سن کر دونوں پریشان دیکھو کالو اور رانو میں تمہاری باتیں سن رہی تھی میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا تمہاری سودیلی ماں تمہیں بہت مارتی ہے یہ پیچھے ہی ایک کھیت ہے گنے کا جو جادوی گنے کا کھیت ہے اس پر ایک گھر ہے تم لوگ جاؤ اور وہاں کبزہ کرو ایسے کالو اور رانو جو ہے دھیان سے باتیں سنتے ہیں اور پھر وہاں جانے کے بعد انہیں زندر سا گھر اور باغ مل جاتا ہے گھر میں راشن سب کچھ ہوتا ہے پھر وہ دونوں خوشی خوشی اسی گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میری کہانی جو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے سبسکرائب